بسم اللہ الرحمن الرحیم ازلو کرم سے جامع السنن ترمیزی کے ابواب الاشربہ کے ایک نئے باپ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے موقع ملا آج ہمارا سبق نمبر چتیس ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف باب ماجا فی الخبوب اللتی یتخذو منہا الحم یہ باب ہے ان روایات کے بیان میں جو آئی ہے ایسے غلوں کے بارے میں جن سے خمر بنائی جاتی ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَا قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسفْ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ حَدَّسَنَا إِبْرَاہِيمُ بْنُ مُحَاجِرِنْ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرِ قَالَ ہمیں روایت کی محمد بن یحییٰ نے انہوں نے روایت کی محمد بن یوسف سے انہوں نے روایت کی اسرائیل سے انہوں نے روایت کی ابراہیم بن محاجر نے انہوں نے روایت کی عامر شعبی سے انہوں نے روایت کی نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ من الحنطت خمرن کہ بے شک گیہوں سے بھی شراب بنتی ہے ومن الشعیر خمرن اور جو سے بھی شراب بنتی ہے ومن الزبی بھی خمرن اور کشمش سے بھی ومن العسل خمرن اور شہد سے بھی شراب بنتی ہے وفی الباب عن ابی حریرہ تحازہ حدیث غریب اس باب میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مروی ہے یہ روایت یہ حدیث غریب ہے حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا یحییٰ ابن آدم عن اسرائیل نحوہم ہمیں روایت کیا ہے حسن بن علی الخلال نے انہوں نے یحییٰ ابن آدم سے روایت کیا انہوں نے اسرائیل سے اسی کی طرح اس کے باقی حصے کی طرف چلتے ہیں اگلے سلائٹ میں اور اس روایت کو ابو حیان التیمی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے شعبی سے انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نکل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا انہ من الخینطت خمرن کے بے شک گیہوں سے بھی شراب بنتی ہے و ذکرہ حضر الحدیث اخبرنا بذالک پس انہوں نے یہ حدیث پر ذکر کی اخبرنا بذالک احمد بن منع قال حدثنا عبداللہ ابن ادریس عن ابی حیان التیمی عن شعبی عن ابن عمر عن عمر ابن الخطاب ہمیں خبر دی اس روایت پر احمد بن منع انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن ادریس سے انہوں نے ابو حیان التیمی سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے اپنے والد مکرم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انہ من الحنطت خمرن کے بے شک گیہوں سے بھی شراب بنتی ہے و حازہ اصح من حدیث ابراہیم ابن مہاجر اور یہ حدیث علیہ ابن مدینی نے ارشاد فرمایا قال یحیٰ ابن سعید انہوں نے کہا کہ یحیٰ ابن سعید نے عرض کیا لم یکن ابراہیم ابن المہاجر بالقوی کہ ابراہیم ابن المہاجر یہ قوی روی نہیں ہیں و بہی قال حدثنا احمد ابن محمد قال حدثنا عبداللہ ابن المبارک قال حدثنا الاوزاعی و عکرمت ابن عمار قال حدثنا ابو کثیر السحیمی قال احمد ابن محمد یہ دونوں حضرات یعنی اوزاعی اور اکرم ابن عمار فرماتے ہیں ہمیں روایت کی ابو کثیر السحیمی وہ فرماتے ہیں سمعت ابا حریرہ تے قول کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب ان دو درختوں سے ہی بنائی جاتی ہے یعنی کجور اور انگور سے یہ جو اب نام ذکر ہوا ابو کثیر السحیمی کا تو یہ کون ہے ہوا غبری اسم ہو یزید ابن عبد الرحمن ابن غفیلہ یہ غبری ہے جن کا نام یزید ابن عبد الرحمن ابن غفیلہ ہے جی عزیز طلبہ اکرام یہ حدیث مبارک یہ حدیث ان چیزوں کے بارے میں ہیں جن سے شراب بنتی ہیں تو یہ مسئلہ مختلف انفی ہیں یہ ماہ قبل بھی گزر چکا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ایمہ سلاسہ رحمہ اللہ اور جمہور محدثین رحمہ اللہ ان کے نزدیک ہر مسکر پر خمر کا اطلاق ہوتا ہے یہ تو متفق انعالی ہے اور جس طرح انگور کے کچھے پانی سے خمر بنتی ہے تو اسی طرح دیگر اشیاء یہ جو ادھر حدیث مبارک میں ذکر ہوئی ہے ان سے بھی خمر بنائی جاتی ہے لیکن ان حضرات کے یہاں یہ جو مذکورہ اشیاء ہے ہنتوہ شعیر، تمر، زبیب، عسل وغیرہ تو ان تمام اشیاء سے بنائی گئی خمر کو بھی حقیقتن اور شرعان خمر ہی کہا جائے گا جبکہ ان کے مقابل احناب رحمہ اللہ احناب فرماتے ہیں کہ حقیقت خمر صرف انگور کے کچھے پانی سے ہی بنائی جاتی ہے حقیقتن جو خمر کہلاتی ہے تو وہ انگور کے کچھے پانی سے ہی بنائی جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ یہ جو مذکورہ اشیاء ہے ان سے جب بنائی جائے تو ان سے جو بنائی ہوئی ہوتی ہے مسکرات ان کو شرعان اور عرفان خمر نہیں کہا جائے گا ہاں اگر ان میں شدت آ جائے غلو آ جائے تو پھر اور وہ مشروبات حد سکر تک پہنچے یعنی وہ بھی مسکر ہو جائے تو ان کے اوپر خمر کا حکم جاری ہوگا لیکن یہ خمر ان کو حکمان کہا جائے گا شرعان نہیں کہا جائے گا اس کے بارے میں عیمہ السلاسہ رحمہ اللہ کے دلائل محدثین اندرات اور عمہ السلاسہ یہ اپنے متعا کے لئے پہلی دلیل تو جو حدیث گزر چکی ہے کل مسکر ان حرام ان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے تو اس میں ہر مسکر مشروب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر ان خمرن وکل مسکر ان حرامن جو حدیث گزری تھی تو اس میں ہر مسکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر فرمایا اور یہاں پر انگور کی تخصیص نے ہی فرمائی دوسری حدیث دلیل ان حضرات کی یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک مرفو روایت ہے جو کہ امام بخاری کے علاوہ واقعی تمام حضرات نے نکل کیا ہے اس روایت میں کعب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر بھی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے یہ دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے اس کو یہاں پر ہے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ بھئی خمر ان دو پیڑوں سے ہی بنتی ہے کجور اور انگور تو پتا چلا کہ خمر کے لیے صرف انگور کا ہونا ضروری نہیں ہے تیسری دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جن کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ جو قوم کو فضیح البسر پلا رہے تھے جو کچھی پکی کجور کی بنی ہوئی تھی کہ اس وقت ایک آواز دینے والے نے آواز لگائی منادی نے ندا لگائی کہ بھئی شراب حرام ہو گئی ہے تحریم خمر کی خبر دی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس سب کو بہانے کا حکم دیا تو حضرات صحابہ کرام جو کہ اہل لسان ہیں انہوں نے کجور سے بنی ہوئی شراب کو بھی حرام سمجھ کر خمر سمجھ کر اس کو بھی بہا دیا چوتھی دلیل چوتھی دلیل یہ امام بخاری نے بھی ذکر کی ہے اور توحاوی شریف میں بھی ہے کہ عضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جب شراب کی حرمت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت پانچ چیزوں سے شراب بنائی جاتی تھی انگور کجور شہد گیہوں اور جوسے جو یہاں پر یہ ذکر ہوئی ہے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ شراب کے واسطے صرف انگور کا ہونا ہی ضروری نہیں دیگر اشیاء سے بھی یہ بن سکتی ہے اور پانچوی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے الخمر ما خامر العقل جسے مبخاری رحمت اللہ علیہ نے نکل کیا ہے کہ شراب وہ خمر ایسی شے ہیں جو عقل کو چپا لے اب ظاہر سی بات ہے یہ صفت دوسرے ان چیزوں سے بنی ہوئی شراب میں بھی پائی جا سکتی کیونکہ یہ بھی جب مسکر ہو جائے تو یہ بھی عقل سلب کر دیتی ہے اس پہ پردہ ڈال دیتی ہے تو یہ تمام دلائل ان حضرات کہتے ہیں ان کے مقابل احناب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تخصیص بالعنب کیا ہے کہ انگور کے ساتھ ہی صرف اس کو خمر کو خاص کیا ہے تو اس کے لئے متعدد امور ہے پہلی لغت ہے اہل لغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خمر انگور کے کچھے پانی سے بنی ہوئی شیع کا نام خمر ہے اہل لغت کی نزدیک جبکہ دیگر اشیاء سے بننی والی جو شیع ہے اہل عرب کے نزدیک ان کے لئے لبز خمر مستعمل نہیں بلکہ ان کے ہاں ان کے لئے دوسرے نام مقرر ہے جیسے مثال کے طور پر بازق مسلس نقیع نبیز فضیع یہ ان جیسے نام تو اس سے معلوم ہوا کہ ان مسکرات کے لئے خمر کا استعمال مجازن ہے نہ کہ حقیقتا اچھا باتیں ہیں ان حضرات نے جو دلائل دیئے تھے امی سلاسا اور محدثین نے تو ان کے جوابات کی طرف تو پہلی جو دلیل تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کہ کلو مسکرن خمرن تو اس سے جواب یہ ہے کہ بھئی دیکھیں اس روایت کے بارے میں یخیہ ابن معین نے کلام کیا ہے اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو یخیہ ابن معین نہ پہچانتے ہو تو وہ حدیث ہی نہیں ہیں اور اگر اس روایت کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی امام ترمزی نے نقل کیا ہے امام مالک نے بھی اس کو موقوفا نقل کیا ہے اگر اس روایت کو بالفرض مرفوع بھی مان لیا جائے تو مرفوع مان لینے کی صورت میں بھی اس سے جواب یہ ہوگا کہ دیکھئے کلو مسکرن خمرن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود حکم شرعی بیان کرنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہی یہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام شرعیہ بیان کرنے کے لیے تشریف لائے تھے نہ کہ لغت بیان کرنے کے لیے مطلب اس کا یہ ہوگا کہ ہر نشعاور چیز کو خمر کا حکم دے دیا جائے گا اور یہ ہمارا مذہب بن رہا ہے تو یہ روایت آپ کی دلیل نہیں بن سکتی دوسری حدیث جو اس باب کی ہے تو اس حدیث کے بارے میں کئی توجیات محدیسی نظرات نے ذکر کیے پہلی تو یہ ہے کہ اس سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شرعی بیان کرنا ہے کہ بھئی خمر معہود جس طرح حرام ہیں تو اس طرح اگر کجور سے بھی کی گئی اور وہ حد سکر تک پہنچ گئی تو لہٰذا وہ بھی خمر معہود کی طرح حرام ہیں دوسری توجیہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں الخمر من حاتین شجرتین میں اگرچہ مسلنا بولا گیا ہے مگر مراد واحد ہے جیسے قرآن کریم میں ہے یا محشر الجنن ول ان سے علم یعتکم رسلم منکم تو اس میں ظاہر ہے کہ رسل انسانوں میں سے ہوتے ہیں نک جنات میں سے جبکہ تذکرہ جن اور انس دونوں کا ہے تو اس طرح یہ جو قرآن کریم میں ایک اور آیت بھی ہے یا خرج منہم لعلعو المرجان اس میں بھی واحد ہی مراد ہے تو بیائنی ہی اسی طرح یہاں پر اس روایت کا بھی یہی مطلب ہے کہ خمر ان دونوں پیڑوں سے یعنی ان میں سے ایک سے بنتی ہے جو کہ کیا ہے عینب اور انگور ہی ہے تیسری توجیح بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ ممکن ہو کہ یہ کہا جائے کہ عینب کا تذکرہ تو اسالتن ہے اور کجور کا ذکر زمنن اور مجازن ہے تو مطلب یہ ہے کہ کجور سے تیار کردہ چیز بھی بعض مرتبہ خمر کے حکم میں آتی ہے تو یہ توجیحات محدیسین حضرات نے کی ہیں اب آتے ہیں تیسرے دلیل سے جواب کی طرف تو جو تیسرا دلیل ذکر کیا گیا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ والاکہ جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو وہ سارا شراب گرانے کا حکم دیا جو فضیح البسر سے بنایا گیا تھا تو اس سے جواب یہ ہے کہ تمر و رتب اس سے بنی ہوئی مسکر کو حضرات صحابہ اکرام نے بہایا تھا وہ اس وجہ سے بہایا تھا کہ وہ حد سکر تک پہنچ چکا تھا اس کار کو پہنچنے کے بعد حرام ہے وہ ظاہر سی بات ہے اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ابو عاصم نے ایک روایت نکل کی ہے جن کے الفاظ یہ ہے مالت رؤوسہم فدخال داخل فقال ان الحمرہ حرومت کہ نشے کی وجہ سے ان لوگوں کے سر بھی جھکے ہوئے تھے جب یہ بلکل زیادہ ہو جائے تو قدرتی طور پر وہ نشے کی وجہ سے سر جھک جاتے ہیں تو یہ لوگ وہ شراب جو صحابہ اکرام نے بہایا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بلکل حد سکر تک پہنچا ہوا تھا چوتھی دلیل جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کل ذکر ہوا تھا جو امام بخاری نے بھی ذکر کیا اور توحاوی نے بھی کہ وہی پانچ چیزیں سے شراب بنتی تھی جس وقت یہ حکم حرمت کا نازل ہوا تھا تو اس وقت حمر ہی کی طرح دیگر مسکرات مذکورہ جو غلجات سے بھی تیار ہوتی تھی تو شراب کی حرمت کے ساتھ ساتھ شراب جیسی ان چار پانچ چیزوں سے بننی والی مسکرات کو بھی بوجہ سکر کے حرام کیا گیا ہے یہ ہمارا اس سے جواب ہے اور پانچوی کو دلیل جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور قولتا الحمر ما خامر العاقل تو اس سے جواب یہ ہے کہ بھئی اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی عقل کو چھپا لے گی اسی کو حمر کا حکم دے دیا جائے گا اب وہ حقیقتا معہود حمر ہو یا دیگر مسکرات جاہر ہے کہ توڑی بہت نبیس سے سکر پیدا نہیں ہوتا بلکہ جب وہ زیادہ مقدار میں پی جائے گی تو اس سے عقل مغلوب اور مستور ہو جائے گی اور اس کو حرام قرار دے دیا جائے گا اور اگر اس حدیث الباب کو یہ بھی ان حضرات کے لئے دلیل بن سکتا ہے عمی سلاسہ اور جمہور محدثین کے لئے تو پھر اس سے بھی جواب وہی دیا جائے گا کہ دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حقائق کو بیان کرنا نہیں ہے بلکہ حکم شرعی بیان کرنا ہے تو روایت کے معنی یہ ہوئے کہ خمر جس طرح انگور سے بنتی ہے اور وہ حرام ہے تو اس طرح ان تمام غلاجات سے گے ہوں جو کجور اور کشمش عصل شہد ان چیزوں سے جب تیار ہو جائے اور وہ حد سکر کو پہنچ جائے تو اس پر پھر خمر کا حکم جاری کر دیا جائے گا جی عزیز طلبہ اکرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ